اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب علیہ احترام مزرگوں میری ماں میری بہنوں پر ازن تحریکی ساتھیوں پرٹیکلرلی یوتھ 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 ٹینیجرز گرلز بوائز اور چھوٹے چھوٹے سکول کے بچے بچیوں سب کو السلام علیکم دعائیں اور پیار معزیز خواتین و حضرات عزیز تحریکی ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انیس جون انیس سو بانوے کو ہمارے خلاف جو فوجی آپریشن کیا گیا تھا تو ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا اور سیکڑوں کو لا پتہ کر دیا گیا تھا جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں پھر دو ہزار تیرہ کے بعد ضربِ عزب کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا کہ یہ آپریشن ان دہشتگردوں کے خلاف ہوگا جو مذہب کے نام پر بم دھماکے کرتے ہیں پازاروں میں گنجان علاقوں میں مساجد میں امام بھارگاہوں میں اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کی عبادتگاہوں پہ چرچز پر ٹیمپلز پر گردواراس پر اور دیگر احمدیز کی عبادتگاہوں پر یہ حملے کرتے ہیں انہیں جلاتے ہیں یہ نماز پڑھنے والے نمازیوں تک پہ حملے کرتے ہیں یہ بکلہ بلوچستان کے جو ہیں وہاں پر انہوں نے دھماکے کر کے بہت سینئر ترین بکلہ پوری برادری کو ختم کر دیا انہوں نے جو سینئر موز تھی اور ان تمام جماعتوں کو فوج کی بدقسمتی سے پاکستانی فوج خصوصاً آئی ایس آئی کی مکمل حمایت ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی فائنینشل فیزیکل یعنی ٹریننگ کی فیزیکل اور مانیٹری فائنینشل یعنی سپورٹ حاصل ہے اور لائسنس ٹو کل اور لوٹ پلنڈر جس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند دن پہلے عبدالولی خان یونیورسٹی رشاور میں مردان یونیورسٹی سوری صوبہ اکی پی کے مردان میں موجود عبدالولی خان یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ اس یونیورسٹی میں ایک طالب علم پر بلیس فیمی بلیس فیمی کا الزام لگا کر اس کو ہوسٹل کے کمرے سے نکالا پہلے تو فوج اور آئی ایس آئی کی بھی ٹیم کے کی جماعت جماعت اسلامی کی جو بچہ تنظیم ہے بغل بچہ اسلامی جمعیت طلبہ اس کے غنڈوں نے مسلح ان کے ساتھ این پی کے لوگ تھے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تحریک انصاف کے لوگ تھے مجھے شرم اور افسوس اس بات کا ہے کہ چلو اسلامی جمعیت طلبہ کے تو مانے یعنی جانے پہچانے اور ہر جگہ مستند طور پر یقین بھی کیے جاتے ہیں سمجھے بھی جاتے ہیں کہ یہ فوج کی آئی ایس آئی کی بھی ٹیم ہیں لیکن این پی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ کیا یہ بھی اب آئی ایس آئی کے ایجنٹ بن گئے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دن تک یعنی سولہ اپریل سنڈے کا دن اور کرسچن کمیونٹی کی طرف کا آج تیوار ہے ایسٹر کا تیوار ہے ہیپی ایسٹر ٹو آل اف یو تو آج سولہ اپریل دوہزار سترہ کی تاریخ ہے اتوار کا دن سنڈے آج تک نہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنمہ نہ این پی کا کوئی رہنمہ نہ جماعت اسلامی کا کوئی رہنمہ ان کے گھر مشال مشال خان کے گھر مشال خان کے گھر تازیت کے لئے گیا ان کے والدین سے اور جب مشال خان کی میت گھر پہنچ آئی گئی تو وہاں ایک مسجد ہے تو وہاں پر دو مسجدوں سے وہاں کے مولویوں نے باقاعدہ مائی پر اعلان کیا کہ اس کی نماز جنازہ میں جو شریک ہوا اور کسی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اور علاقے کے لوگ اگر شریف ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا جو مشال خان کے ساتھ ہوا ہے اب آپ بتائیے ضرب اسپ کہ ہم نے انتہا پسند مذہبی لوگوں کا چنونیوں کا خاتمہ کر دیا اور اب رد الفساد چل رہی ہے تو کون سا خاتمہ ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ کس طرح ڈھمگیاں دے رہے ہیں ان محلویوں کو اب تک پکڑ گئے لٹکایا کیوں نہیں گیا جن طلبہ نے مشال خان کو مجان سے مار دینے کے بعد اس کی برہنہ لاش پر ایٹے بھیکی لاتھی ماری لاتے ماری بے شرموں نے بے غیرتوں نے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ان بد بختوں نے نعرے لگائے میں جو اوریجنل ویڈیوز ہیں دو پہلے میں وہ کہوں گا کہ وہ روڈیوسر صاحبان اور انجینئر صاحبان جو آئی ٹی کے انٹرنیشنل سیکریٹی میں ہیں جگہ شہید کیا گیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوح اس فوج آئی ایس آئی اور فوج کے پیرون پہ کام کرنے والے پولیس پولیس والوں نے کیا برحل یہ آپ دیکھئے کیا موظف خواتین و حضرات پرٹیکولرلی یوت گلز بوائز میں آپ کے علمیں بلانا چاہتا ہوں اور تمام پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایک بات لگا رہنا چاہتا ہوں جو سیاسی و مذہبی جماعت ہیں انسانیت کے احترام کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں وہ مشال خان کے صفا قانا قتل پر کیوں خاموش تھی مسال کے دور پر این پی عوامی نیشنل پارٹی جو باچا خان کے بعد عبدالولی خان مرہوم کے نام سے قائم کی گئی تھی تو وہ بھی خاموش رہی اور کوئی نمائندہ ان کے والدین سے ملنے آذیت کے لیے نہیں کیا اسی طرح جماعت اسلامی مسلم لیک اور جمعیت العلماء اسلام پیپلز پارٹی کسی کے رہنما کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے رہنما مردان جا کر ان کے والد محترم سے اس صفاقانہ قتل پر نہ صرف دلی ہمدردی کا اظہار کرتے مضمت کرتے بلکہ حکومت سے مطالبہ بھی کرتے یہ حکومت کی مشنری کہاں تھی یہ انٹیریئر فیڈل انٹیریئر منسٹر کا فرض تھا تو جب یہ جماعتیں جو ہیں وہ سب خاموش رہیں اور ان کے کوئی نمائندے نہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ جماتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ دائش القاعدہ طالبان اور آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی بھی جہادی پروکسیز جماعتیں جن پہ یہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتے ہیں تو یہ انہی کے ممبر سے انہی کے سب آرڈیلیٹس سے اور انہی سے ان کا تعلق ہے پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح سمجھنی چاہیے یہ دعوت سکر ہے دعوت سکر ہے دعوت سکر ہے اس بات کو جو جو میرا پیغام سن رہا ہے وہ ضرور اٹھائیں کہ یہ جماعتوں کے رہنما کہاں غائب ہو گئے تھے کہاں سو گئے تھے بس یہی مجھے مزید کہنا تھا تو ساتھیوں باہوں بہنوں بزرگوں آپ غور کیجئے اور جہاں جہاں ہو سکے وہاں مطالبہ بھی بزریا ٹیکسٹ میسیجز کے سوشل میڈیا کیا آپ کر سکتے ہیں تو میں نے ابتدا کی تھی کہ انیس جون انیس سو بان میں کوپریشن شروع ہوا اس کے بعد ہزاروں ساتھی شہید ہوئے لا پتہ ہوئے اور آج تک لا پتہ ہیں پھر دو ہزار تیرہ میں آپ پریشن شروع ہوا ضرب از کے نام سے پھر رد الفساد کے نام پہ اب تک ہمارے سیکڑو ساتھی لا پتہ ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے شور کیا کس طرح سے احتجاج روئے کہ ہمارے بچارے لا پتہ ساتھیوں کے چھوٹے چھوٹے ماسوں بچوں کے والدین کو پوڑے والدین کے سہاروں کو جن کو لا پتہ کیا ہے انہیں بازیاب کراؤ ہم نے پریس کلپ کراچی میں ہیدر آباد میں میر پرخواس میں سکر میں صرف احتجاجی جلسے ہی تو کیے تھے کچھ اور تو نہیں کیا تھا نا بائیک آٹ کیا تھا اسمبلیوں کا لیکن ہمارے اس احتجاج پر پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام ور رہنو ماں ماں و بہن و بزرگوں آپ کو یاد ہوگا میں نام نہیں لے رہا ان لوگوں کے آپ سب جانتے ہیں ایم کیوں والے کائے کو شور بچا رہے ہیں ایم کیوں والے کائے کو بلاوجہ مظاہرے اور احتجاج کر کے ماحول خراف کر رہے ہیں رینجرز تلکل ساکھ سترہ کام کر رہے ہیں اور رینجرز والے صرف اور صرف جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کا روائی ہو رہی ہے تو ایم کیوں کے اب اگر دہشت گرد ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے تو ایم کیوں والے کیوں کیوں احتجاج کر رہے ہیں اگر ایم کیوں والے ان کو شکایت ہے تو عدالتوں کا دربازہ کھٹ کھٹ آئیں عدالتوں سے رجوع کریں دیکھئے جیسا کروگے ویسا بھروگے جیسا کسی میں جھوٹا الزام لگاؤگے ویسا ہی سچا تمہارے ساتھ اللہ کرے گا اب آپ کو معلوم ہے کہ پیپلس پارٹی کے تین لوگ غائد ہیں روزانہ قومی اسمبلی صبح اسمبلی میں ان کی بازیابی کے لیے بائیکاٹ ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے دھرنے ہو رہے ہیں سخت سے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں اب آپ نکھائی کے لیے شور کر رہے ہیں ہم تو کہتے تھے رینجرز اور آئی ایس آئی خفیہ ادارے جو ہے یہ جو کام کرتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں تو آپ بھی صبر کیجئے اور اگر زیادہ تکلیف ہے آپ کو افسوس ہے تو آپ بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھڑائیے کیا خیال ہے آپ کا امانداری سے بتائیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں واحد پاکستان کے اندر تیسری بڑی پارٹی کے بانی اور قائد کی احسیت سے واحد میں ہوں جس نے مشال خان کے قتل پر اس کے اس کی لاش پر ہونے والے تشدد کیے جانے کی مضمت کی واحد میں نے مضمت باقی سارے انسانیت کے چیمپئن سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنمہ کہاں گئے تازیت کا بھی کوئی بیان نہیں دیا پھر اس پاکستان کے لیے کہتے ہے کہ آپ زندہ بات زندہ بات کے نارے لگائیں جہاں لبرل سیکولر پروگریسیو لوگوں کے ساتھ ان پہ بلیس فہمی کا حضور کی شان میں گستاغی کا الزام لگا کر جب چاہو انہیں قتل کر دو پھر ان کی لاش کو کی بے حرمتی کرو توبہ 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 اللہ اللہ ایسے لوگوں سے اس دنیا کو پاک کر دیں اجازت اجازت انشاءاللہ حاصل کریں 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 اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ